لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس طرح مردوں کے خدمتگار ہوں گے ویسی خواتین کے عورتوں کے بھی خدمتگار ہوں گے اس زمن میں حضرت حکیم ترمزی ایک روایت لاتے ہیں اور حکیم ترمزی الگ ہے اور امام ترمزی الگ ہے تو ان دونوں میں فرق میں آپ کو پہرے بھی بتا چکا ہوں کہ حکیم ترمزی لاتے ہیں اور پھر اسی طرح کی روایت تذکیرت القرطبی میں پیچ نمبر 557 پر بھی آتی ہے حضرت ابو سعید غفاری رحمت اللہ علیہ سے قرآن کی اس آیت حورم مقصورات فی الخیام اس کی تفسیر منقول ہے کہ وہ ہوریں کھوکلے موتی کے خیمے میں رہائش وزیر ہوں گی ان میں سے ہر عورت نے ستر ایسے رنگ برنگ پوشاک پہنے ہوں گے کہ ایک پوشاک کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا ہوگا اور ان میں سے ہر عورت کو ستر الوان کی ایسی خوشبویں دی جائیں گی کہ ایک خوشبو دوسری خوشبو سے نہیں ملتی ہوگی ہر عورت کے لیے سرخ یاکوت سے بنے ہوئے تخت ہوں گے جن کے کناروں پر موتی اور یاکوت کی دھاریاں لگی ہوئی ہوں گی ہر تخت پر ستر بچھونے بچھے ہوئے ہوں گے اور بچھونے پر تکیے لگے ہوئے ہوں گے ان میں سے ہر ایک عورت کی جو بھی حاجات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ستر ہزار کنیزیں ہوں گی اور ستر ہزار خدام ہوں گے تو مرد خادم بھی دیے جائیں گے اور عورت خادم بھی دی جائیں گی تو یہ ایک لاکھ چالیس ہزار خادم ہوں گے اس ایک عورت کے اور جنت میں یہ جیسا کہ دنیا میں غلاموں سے معاملہ ہے کہ غلام سے عورت کا پردہ نہیں ہوتا اسی طرح جنت میں جو خدام ہوں گے نا ان سے بھی کوئی پردہ نہیں ہوگا اور کنیزوں کا بھی اسی طرح معاملہ ہے کہ وہ مرد جو ان کے پاس آئیں گے کیونکہ جنت میں اس قسم کے کوئی بھی خواہشات نفس میں نہیں پیدا ہوں گی جو دنیا میں پیدا ہوتی ہیں نفس کہیں اور مائل نہیں ہوگا اور نفس سارا کے سارا وہ جنت والا نفس ہوگا اور وہاں پہ ہی نگاہ رہے گی جہاں پہ نگاہ رہنی ہے اور جس پہ نگاہ رہنی ہے وہی پہ نگاہ رہے گی تو اس لیے یہ تمام معاملات جو دنیا میں ہیں وہ وہاں پہ یہ معاملات نہیں ہوں گے اچھا علاوہ عزی ہر خادم کے پاس سونے کا ایک جو ہے وہ سمجھ لیں ایک تشت ہوگا ایک بڑا ساتھ جس میں مختلف انواہ کے ایسے کھانے ہوں گے کہ جس کے آخری لقمے کی لذت وہ ہوگی جو پہلے لقمے میں نہیں ہوگی یعنی دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ پہلا نوالہ لیتے ہیں وہ قدرے بہتر ٹیسٹ کرتا ہے آخری نوالے سے وہاں معاملہ اور ہوگا ہر نوالہ پہلے نوالے سے بہتر ٹیسٹ کرے گا اچھا اس عورت کے شوہر کو بھی اسی طرح کی انعامات دیے جائیں گے جو سرخ یاقود کے تقت پر بیٹھا ہوگا جس نے سونے سے بنے ہوئے دو کنگن پہنے ہوں گے جن میں سرخ یاقود کی دھانیاں بنی ہوئی ہوں گی کہ سارا ثواب اس کو صرف رمضان مبارک کے ایک روزے کے بدلے میں ملے گا باقی عامال کا عجر و ثواب علیدہ رہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سو حکیم ترمیزی نے نوازر الاصول میں اس حدیث کو نقل کیا علاوہ ازی تذکرت القرطبی میں بھی آتی ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاطَ